آپ نے ایک ڈیالک سنا ہوگا کہ جیت کا مدہ تب ہی آتا ہے جب سب ہار کی امید لگا کے بیٹھے ہوں مگر پاکستان کے اندر علمیہ یہ ہے کہ کرکٹ میں سلپ فیلڈر نہیں جیسے تار لگا کے بیٹھا ویسے ہی پاکستان کے کچھ کرکٹ پندر تار لگا کے بیٹھے ہیں کہ ٹیم پاکستان ہارے اور سارا ملبہ بابرازم پر گرے ہیں آج کا ویلوگ بابرازم سے پیار کرنے والوں کے نام اس ورڈ کب میں پاکستان دنیا کی واحد ٹیم ہے جہاں پر ٹیم پاکستان کے کھلاریوں کو اپنینٹ کے خلاف حکمت عملی بنانے سے پہلے اپنوں کی تنقید کا سامنا ہے سب ہی اس انتظار میں بیٹھے ہیں میں انتظار کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ابھی کوئی میچ نہیں ہوا مگر سب تنقید کر رہے ہیں کہ اس ٹیم سے کچھ نہیں ملنا اس پاکستان ٹیم سے کچھ حاصل نہیں ہونا یہ وہی کرکٹ پندت ہیں یہ وہی کرکٹ ناکدین ہیں جو دوہزار اکیس سے شروع ہوئے ہیں اور ان کو لگ رہا تھا کہ ٹیم پاکستان کو کچھ نہیں ملنا یہ بابرازم کی کپتانی میں کچھ نہیں کر سکتے مگر پاکستان سیمی فانل کھیلا دوہزار بائس میں انہیں لگا کہ ٹیم پاکستان اب گری کے ابھی مگر وہ فانل کھیل گئی اور پھر ایشیا کپ کا بھی پاکستان ٹیم فانل کھیلی اور آپ کو ان کے جو چیدہ چیدہ سٹیٹمنٹ ہے وہ بتاؤں گا اور اس ویلوگ کے اندر میں تھوڑا سا انڈین کرکٹ کو بھی لے کے آؤں گا مگر میں پہلے ایک چیز کا خود ہی اطراف کر لیتا ہوں کہ بابر ویرات کوہلی کا کوئی معازنہ نہیں ہے ویرات کوہلی اوپر کی چیز ہے مگر اگر بابرازم بھی بھارت میں ہوتے تو وہ بھی دوسرے ویرات کوہلی جیسے بلے باس ہوتے ابھی بھی بہت سے لوگ ان کو مانتے ہیں مگر دنیا میں اگر ویرات کوہلی کے بعد کسی کا بڑا نام ہے تو وہ بابرازم ہے اس پہ ڈپیٹ ہو سکتی ہے مگر انڈیا میں ہوتے تو کیوں بڑا نام ہوتے وہ اس لیے کہ یہی جو کریڈٹ پندیت آج پاکستان ٹیم کو ایک کمزور ٹیم سمجھ رہے ہیں جن کو لگ رہا کہ پاکستان کی بولنگ میں کچھ دم خم نہیں ہیں یہ وہی کریڈٹ پندیت ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیم کا وہی حال کیا ہے کئی کئی کریکٹروں کے کریئر سے کھیل گئے ہیں اور ڈکار تک نہیں مارا ہے انہوں نے انڈیا نے شادل تھاکر جیسے کوئی بڑا بولر بنا دیا اور ہمارے ہاں محمد آمیر بچارے کونے پر کھڑے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سب جانتے ہیں اور بھی بہت سے کریکٹر کے نام ہیں جن کے کریئر کے سا یہ کوچز کھیل چکے ہیں اور اب ان کو لگ رہا کہ ٹیم پاکستان کے پلے کچھ نہیں ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم شو بکتر کی دوسری بات کر لیتے ہیں واکار جونس کی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ٹیم ایوریج ٹیم ہے انڈیا کے سامنے تو مقابلہ ہی نہیں ہوتا یہ واکار جونس کی میں چھوٹا سا کوئی کلپ دکھاتا ہوں جو تقریباً ڈیڑ دو ماہ پہلے انہوں نے لاہور کے اندر ایک میڈیا ٹاکی تو اس سطح ان کے خیال میں یہی پاکستان ٹیم کتنی بڑی ٹیم تھی آپ بھی سن لیجئے پریشر تھا وہ انڈیا پہ ہے بڑی گیم ہوئے گی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا بھر میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے بہت آئی بولز اس کو دیکھیں گے سٹیڈیم سکول ہوگا پریشر ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لڑکوں میں دم ہے اور انہوں نے پوٹینچل ہے کہ یہ انڈیا کو چیلنج کر سکتے ہیں بکار پہ ہی اپنے گنگولی کے شیرمند دیکھے ہوگی آپ نے کہا کہ مزی نہیں آتا ہے انڈیا پاکستان میچ کا پاکستان بہت آنیا بہر جاتا ہے پیچھے کافی ٹائم کے میچے دیکھیں تو تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا پراؤڈ ہے یا ریلیٹی ہے نہیں نہیں I don't want to comment on that but I feel کہ you know اچھے میچے ہوئے ہیں جو پاکستان ہارا بھی ہے بلکہ پاکستان میچ جیتا ہے بڑے سنگل لندگلی بڑے سیڈیڈ میچ جیتا ہے جب اتری بڑی گیم ہوئے گی تو کسی کے comment میٹر نہیں کرتے دوستو مجھے لگتا ہے کہ وقار یونس کوئی طرح تنقید کا حقی نہیں ہونا چاہیے وہ بڑے کریکٹرنس میں کوئی شک نہیں ہے مگر بطور کپتان اور کوچ وہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں اور بوری طرح ناکام رہے ہیں ان کی کوچنگ کو لے کر سب سوال اٹھاتے رہے ہیں انگلیاں نہیں پورے کا پورا ہاتھ اٹھاتے رہے ہیں وہ تنقید کریں کہ فلان کو سٹریجی نہیں بنانی آتی تو مجھے لگتا ہے یہ تھوڑی نائن سافی ہوگی وہ کوچ رہی ہیں جب بابر آزم بھی کھیلتے تھے جب بابر آزم بھی تھے اس وقت ان کو کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی اور اگر وہ اتنے اچھے کوچ تھے تو ان کی کپتانی ٹھیک کر لیتے ہیں میں اگر یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا بابر آزم کپتانی میں کئی خامیاں ہوں گی مگر اگر آپ کی نیت ان کی خامی کو درست کرنا ہے تو آپ اس طرح سا بیانڈ نہیں بجائیں گے کسی بھی کریکٹر کا جس طرح کا بابر آزم کا بجائے جا رہا ہے اب میں تیسے مور پہ بات کرتا ہوں مہین خان کی مہین خان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم تو ویسی ڈری ہوئی ہے پاکستان ٹیم ڈری ہوئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ ان کا ایک انٹرویو ہے اور انہوں نے بولایا کہ پاکستان ٹیم کوئی دور دور تک مقابلہ نہیں انڈیا ٹیم کے ساتھ ٹھیک ہے انڈیا ٹیم اچھا کھیلے ایجیا کپ میں مگر ایسا ہی آپ دوہزار اکیس میں بھی سوچ رہے تھے ایسا آپ دوہزار بائس میں بھی سوچ رہے تھے مگر دونوں بار ٹیم پاکستان نے لڑکے دکھایا ہے اور مجھے تو ابھی بھی امید ہے یہ ٹیم کے لیے اچھا ہے کہ وارمہ میں اچھا رہے ہیں ان کے لیے ہار بہت ضروری ہے پاکستان ٹیم کی اونچی اڑان کے لیے ایک بار گرنا بہت ضروری ہے بٹا دیکھیں گا یہ ٹیم اڑان ضرور بھرے گی جتنی بھرے گی نظر ضرور کچھ آئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ